نمشکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے میرا نام ہے گورف کتری اور آج جو تاریخ ہے بارہ نوم میں دو یار اکیس اور رات کے فلحال ابھی بج رہے ہیں آٹھ بج کر ففٹی تری منٹ ٹھیک ہے تو آج میں جو کل کی تھوڑی سی میرا جو ویو کیا بنتا ہے ٹریڈنگ کو لے کے یا پھر کیسا کیا میرا سیٹ اپ رائے گا اس کے بارے ہم بات کریں گے اور ایک چھوٹا سا سپاک جو انٹر ٹریل کے لیے جو مجھے میں پرفر کرتا ہوں کہ شاید اگر اس میں پریکٹس کے ل تو میرا ابھی آج کا اگر آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ نیفٹی تو بہت شاندر ریلدی اور میں نے تھوڑا بہت پیسہ بھی کمیا ہے تین چار ہزار رو پیسہ کچھ کمیا تھا میں نے اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھ رہا ہے آپ ٹھیک ہے تو تھوڑا بہت پیسہ پر نے کمیا بھی ہے اور کل ہم نیفٹی بھی لے سکتے ہیں یا بینگ نیفٹی دونوں میں ہم دیکھیں گے کیا ہم نے لینا ہے یا نہیں لینا اپنا جو ویو بنتا ہو اس حساب سے کہا رہی ہے کوئی بھی ایک چیز چلتی ہے ہم اس کی اندر انٹری ماریں گے نہیں تو نہیں لیں گے تو آپ اگر دیکھیں مین بات کیا ہے اس کے بارے ہم فوکس کرتے ہیں ٹھیک ہے مین بات یہ ہے کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے بہت چھوٹا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے چالیس یا پیتالیس ان کو اگر کیلکولیٹ کریں چالیس پیتالیس زیادہ سے زیادہ نہیں ہے اور مجھے کمانے ہیں پورے ایک لاکھ روپے تو یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جو کم پیسوں سے زیادہ ارننگ کرنا چاہتے ہیں لیکن ارننگ کی ساتھ آپ کو لرننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایسا نہیں کہ بس میرے پاس پیسہ ہے اور میں ارننگ کرلوں گا ٹھیک ہے تو تھوڑا بہت میرے کو گیان ہے اس چیز کا اس فیل میں مجھے تھوڑا بہت ٹائم ہو گیا ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میری چیز ہمیشہ ہنڈرڈ پرسن ہوتی ہے ہنڈرڈ پرسن میں رائٹ ہوتا ہوں میرے اندر بہت ساری کمیاں ہیں اور ان سے پر ڈے میں کچھ نہ کو سیکھتا ہوں اور جو میں سیکھ چکا ہوں میں سیکھ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں کی کیوں نہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو اس لئے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اور یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اس سے تھوڑا بہت نالج لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مین مقصد بتا ہے میرا کیا ہے مین مقصد ہے کہ لوگ اس سے موٹیویٹ ہوں اگر آپ اس ویڈیو یا میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اگر آپ موٹیویٹ ہوں گے تو اس سے بڑیا چیز میری لیا کچھ نہیں ہوگی ٹھیک ہے پہلے دیکھنوں کہ ریکارڈنگ چالو ہے کہ نہیں ارے واہ ریکارڈنگ چالو ہے مجھے لگا شایہ تک نہیں ہے چلو تو میں اگر سٹاک کی بات کو نٹرڈے تو وہ سٹاک میں سوچ رہا ہوں دعور کے بارے میں اب دعور کے بارے میں کیوں سوچوں کیونکہ یہ بہت اچھا سٹاک ہے ہر بندہ اس کے بارے میں جاتا ہے اگر آپ لانگ ٹرم اس میں اینٹری مارتے ہو تو تو بھی آپ پیسہ کماؤ گے آپ اگر ٹریڈنگ بھی کرتے تو بھی آپ پیسہ کماؤ بہت شاندار سٹاک ہے اس میں میں تھوڑا انٹرڈے لینے کی سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے حالانکہ میں انٹرڈے نہیں کرتا ہوں لیکن میں مجھے پیکٹس کے لیے مجھے انٹرڈے کرنا ہے میں انٹرڈے سے پیسے نہیں کمانے والا اسے پیکٹس کے لیے اور آپ چاہے تو اسے پیسے کماؤ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں پندرہ میٹ کی کینڈل لوں گا یہاں پہ اور جس طریقے سے آپ اگر ہم دیکھیں تو ہماراں لانگ ٹرم جو ویو ہے وہ ہے بہت پولیٹیف اور شورٹ ٹرم جو ویو ہے وہ اگر آپ دیکھیں شورٹ ٹرم اگر ٹرین دیکھیں تو وہ تھوڑا سا یہ تھوڑا سا نیچے سائٹ جا رہا ہے تو پولیٹیف ہے اور شورٹ ٹرم نیچے ہے تو اس کے لیے اگر انٹرڈے میں اگر ہم دیکھیں اگر ہمیں پولیٹیف رہنا ہے تو اس کے لیے ہمیں شورٹ ٹرم جو ہماری ٹرینڈ ہے وہ بھی پولیٹیف ہی چاہیے ہوگی جیسے یہ ہے تو آپ اگدم سے انٹی تو لے نہیں سکتے جب تک یہ اس چیز کو نہ توڑے اگر آپ اس میں تھوڑا سا دیکھیں گوھر سے تو یہ ایک فلیک پیٹن بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں سے بھی لے سکتے ہو ایک فلیک پیٹن ٹائپ کا بن رہا ہے ٹھیک ہے اب اس فلیک پیٹن میں مجھے انٹری لینی ہے اب میں اس میں انٹری کیسے لوں گا انٹری لوں گا کل اگر مارننگ میں مارکٹ پولیٹیف رہا جیسے کی آج رہا تھا تو ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے یہاں سے ایک چھوٹا تو بہت تاڑا چھوٹے گا کب تارگٹ آ جائے گا ہم پتا بھی نہیں چلے گا تارگٹ میرا ویسے بڑا رہے گا لیکن پھر بھی اگر ہم مان کے چلیں تو میں کم سے کم سوری میں کم سے کم سوچ رہا ہوں کہ یہ تارگٹ اتنا بڑا ہو ٹھیک ہے کم سے کم ہاں یا تو اس تا بھی لے سکتے ہیں اتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا بڑا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گیپ اپ میں کھلے گا کل ہو سکتا ہے گیپ اپ میں کھلے اور جب گیپ اپ کھلے گا گیپ اپ کھلنے کے بعد میں تھوڑا ایسا کرلوں گیپ اپ کھلنے کے بعد اگر یہ تھوڑا سا ریورس لیتا ہے وہ بہت اچھی ہمیں یہاں انٹری ہوگی یہاں کئی انٹری ماریں گے اور یہاں پر اس کے جس نیچے سٹاپ لوس لگا دیں گے سٹاپ لوس لیتا ہوگا کوئی دکت نہیں تینچار سٹاپ لوس لیتا دنے کوئی دکت نہیں ایک بھی بار اگر ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیف کر لیا وہ تینچار ایسے ہم ان کی اوپر ہی ہم پروفٹ کمال لیں گے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ان فیوچر کی کس طریقے سے اگر آپ کے سٹاپ لوس پر سٹاپ لوس بھی ہٹ ہو رہے ہیں لیکن اگر آپ کا ایک ٹریڈ بھی چل گیا تب کس طریقے سے اس میں ارن کر سکتے ہوں تو ایک تو یہ سٹاک ہے میرا ویو اس میں یہ دوسری چیز بھی ہمیں لے کے چل لیں بھائی اگر یہ چیز نہیں چلی ایسی اس کو نہیں توڑ پایا یا یہ مارکٹ جو میرا پولٹیپ میں سوچ رہا ہوں یہ پولٹیپ کی جگہ تھوڑا سائیڈ وے ہو گیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے یا پھر یہاں سے نیچے چلا گیا تو کرنا چاہیے ہمیشہ ہر چیز کا پلان بھی ہونا چاہیے تو فیلال میرا پولٹیپ ویو ہے اگر یہ پولٹیپ بنے گا تو بھی انٹری ماروں گا باقی نہیں ہوگا تو میں انٹری ہی نہیں ماروں گا میں جب جستی اس میں ٹریڈ نہیں کرنے والا ہوں یہ میرا پلان ہے ٹھیک ہے اب رہی بات نفٹی کی آج میں نے نفٹی میں ٹریڈ لیا تھا بہت اچھی انٹری تھی بہت شاندار انٹری تھی اور اس میں انڈی این ہم نے بہت اچھا پیسہ بھی کمایا حالانکہ میرے کو ایک گلتی ہوگا کہ میں نے ایم آئی ایس لے لیا تھا سی این سی کے جگہ تو انٹری ڈی میں مجھے نکلنا پڑا آٹومیٹکلی نکل گیا اور میں سے تین چار ہزار روپے ہی کما پایا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نہیں تو پھر یہ بڑھتے بڑھتے سات ہزار ہو جاتا کیونکہ میں نے بولکالسپیڈز میں بنایا تھا وہ میرے ٹارگٹ کے ٹارگٹ آئی چکا تھا اس میں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن فلانا بھی ہم بات کرتے ہیں کل کے بارے میں نفٹی کے بارے میں نفٹی میں میرا کیا ہے سوچنا ہے نفٹی میں میرا سوچنا ہے کہ ہو سکتا ہے میبی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میبی کہ اپنا یہ تو سپورٹ زون ہے اپنے ہر کچھ کو پتا ہے آپ کو یہ پتا ہے تو نفٹی بہت اچھا کھلا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید تک کل نفٹی میبی تھوڑا سا نیچے آئے اور پھر اوپر جائے میبی ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے شاید تک ایسا ہو اگر نہیں ہوتا ہے تو یہاں سے continue وہ اوپر بھی جا سکتا ہے continue اوپر جائے گا تو شاید تک میں اس کو نہ لوں اگر نیچے آکے اوپر جائے گا تو میں نفٹی کی اوپر سوچ سکتا ہوں کہ ہم یہ انٹری لینی ہے اب نفٹی کی بات جو میرا ابھی تھوڑا سا انٹریسز زیادہ لگ رہا ہے تو بینگ نفٹی جو ہے بینگ نفٹی میں بہت ہی اچھا سیناریو بن رہا ہے اگر آپ دیکھ رہوں گے ایک پیٹن بن رہا ہے یہاں پر ایک بہت ہی شاندار پیٹن ہے یہ ٹرائنگل بھی بن رہا ہے اس میں یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ بہت بہت پیار ہے پیٹن بن رہا ہے اور ٹرائنگل پیٹن بھائی ایسا نہیں ہے کہ اس کا سٹاپ لوس ہٹ نہیں ہوتا ہوتا اس کا سٹاپ لوس بھی ہٹ تو اگر یہ کل اوپر گیا سوری اس کو تو اگر یہ اوپر گیا تو میں یہاں پر انٹری مار دوں گا بہت چھوٹا سا سٹاپ لوس تو یہاں سا کچھ میرا ویو ہے اس سے میں نے دو دن تو میں نے تھوڑا سا نقصان کھایا تھا کیونکہ میرا کچھ یہاں پر مطلب کی میرا تھا کہ یہاں سے پڑھ دے گا لیکن دو دن مارکٹ گیرا کل میں نے تھوڑا نقصان کیا تھا لیکن آج میں نے نقصان کور کر لیا اور ایسا کچھ میرا ویو ہے یہ ایسا کچھ جانا چاہئیے تلکی بارین پڑھا چلیگا